ہیلو فرنس آپ سب کا ایک پر فرصے سواگت ہے ہمارے چینل منہ کچن میں آج ہم آپ کے لئے لیکن ہے مسالہ چھاچ بنانے کی بہت ہی مزیدہ ریسپی ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اگر اپنے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سکرپیا کر کے سبسکرائب کر دیں اور پہلا ایکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تو آئیے مسالہ چھاچ بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ چھاچ بنانے کے لئے سبسکرائلہ ہم لیں گے تھوڑا سے ہرہ دھانیا جسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور اسے بارک بارک کٹ کر لیا ساتھی ملیں گے ہم تھوڑا سے ادراک دو ہری mir entscheiden ایک نمبو خوبش پودینہ جسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور اس سے پتیں ہم نے توڑ لیا اس کے ساتھ aventے ہم لیں گے تھوڑا سا کالا نمک تھوڑا سا پلین نمک اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے تھوڑا سا بھوناوہ جیرپ پاوڈر ساتھ میں ہم لیں گے فرش ڈائی سو گرام دہی کو اب ہم ایک مکسی جار کو لے لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک مرچی دھنیا اور پودین کو اب ہم اسے ہلکا دردرہ سا پیس لیں گے کچھ اس پرکار سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے دردرہ پیس لیا ہے اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پاو کیلو دہی کو اسی کے ساتھ اب ہم اس میں بھونے ہوئے جیرے پاوڈر کو ایڈ کر دیں گے سوادہ نوسر نمک اور اسی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کالا نمک کو اب ہم اسے مکسر میں گرائن کر لیں گے مکسر میں گرائن کرنے کے بعد اب ہم اسے ایک بڑے سے بال میں نکال لیں گے کچھ اس پرکار سے اسی کے ساتھ اب ہم مکسر کی جار میں آدھا گلاس پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کو ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ اب ہم ایک ڈال گھوٹنی لے لیں گے اور اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے کچھ اس پرکار سے اسے ہم لگ بگ دو منٹ تک اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے جس سے کہ آپ کو چھاچ کے اوپر جو ملائی کا ٹیسٹ آتا ہے وہ کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا دو منٹ اچھی طرح سے گھوٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے چھاچ کے سائٹ میں کتنے اچھی طرح سے ملائی کی برد جم چکی ہے اب ہم اسے کچھ اس پرکار سے گلاس میں نکال لیں گے گلاس میں نکال لیں کے بعد آپ دیکھ سکتے گلاس کے اوپر کتنی اچھی ملائی کی برد آ چکی ہے جس سے آپ کو چھاچ پینے میں ڈبل مزا آئے گا اسی پرکار سے ہم ایک ایک کر کے تینوں گلاس میں چھاچ کو نکال لیں گے کچھ اس پرکار سے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بھونہ و جیرہ پاورڈر کو ایڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے جیرہ پاورڈر اچھی طرح سے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے پر کٹی ہوئی ہرے دھنیا کو ایڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اب ہم بارک کٹے ہوئے پودینے پتے کو ایڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے اب ہم گلاس کے ایک سائٹ میں پودینے کے پتے کو ایڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے پودینہ پتے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم سائٹ میں بار ایک بار ایک سلائس کیے ہوئے نیمبو کو ایڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے نیمبو سلائسز ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ چھچ بن کے ایک دم اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو آج کے ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو ترن سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں بہن نیواد